چھت پہ سب اینٹے تہہ کر رہے تھے ہندو لوگ سب چھت پہ اینٹے اور راڈر سب رکھ رہے تھے اور بہت ڈر لگ رہا تھا ساری رات نیند رہی پڑ رہی تھی بندوق تھا تلوار تھا بہت چیز تھا سب کے ہاتھ میں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دکھانے کا آپ کو کیا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ گونڈا میں جب گوجرو نے حملہ بولا اور یہ لوگ اپنی جان بچانے کیلئے گوہار لگانے لگے تو یہاں کے جو نورد گونڈا کے لوگ ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ آپ بھاگ کر آجائی ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور اسی وجہ سے یہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پر اکٹا ہیں یہی پر کھانا پینا سب کچھ لوگوں کی طرف سے کر دیا گیا ہے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں پر ہیں ہم لوگوں سے جانتے ہیں کہ اس دن آخر ہوا کیا تھا یہ ہمارے ساتھ ہیں محمد سہجاد میرانہ میں میں گونڈا چک پر رہتا تھا وہاں میں جب وہاں میں اپنے بچوں لوگ کے ساتھ تھا تو بھائی ایسا ہوا کہ وہاں لنگی لنگی تلوارے لے کے گھوم رہے تھے میں دو دو رات سے ہویا نہیں کھانے پینے کی تکلیف میں پھر اپنے بھائیوں کو فون کیا کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ پرسانی ہے انہیں نے بھولا کہ بھائی تم آ جاؤ ہم مدد کریں گے پھر ہم بھاگ کے وہاں سے آئیں تو یہاں ہماری مدد کر رہے ہیں ہم رہنے کے لئے جگہ دے رہے ہیں پھر ہم سکون سے بھائی ایسے ماننے کے لئے ہم مشکل میں ہی ہیں کیونکہ یہاں سے نکلنے کے بعد ہی ہم سکون بھائیں گے وہاں پہ آپ لوگ قرائے پہ رہتے تھے وہاں ہم قرائے پہ رہتے ہیں اور وہاں سے میں نے سارا چیز چھوڑ کے بچوں کے لئے بھاگے ہیں سامانوان سب وہیں سارے وہیں ہیں یہ ہمارے بچے ہیں سارے ایک ہی بیلڈنگ میں رہتے ہیں ہمارے پیچھے والے بیلڈنگ میں بہت سارے رات کو تلوار لے کے گھوم رہے تھے اور باجوالے میں بھی جا کے بہت تور پھوڑ کی ہمارا بھی بہت آجمی کو تو اس ڈرزے ہم لوگ نے دو دو رات نہیں سوئے پھر یہاں ہم بھاگ کے آئے کام کیا کرتے ہیں بھائی میں کام کرتا ہوں کرائے گا میں رہنے والا سیتہ مرے گا کڑائے کا کام کرتے ہیں یہ سب کرائے کے کام کرتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے یہ لوگ اتنی پریشانی میں فیلحال یہاں پر ایک کٹھ رہے ہیں بہن بتائیے کیا ہوا تھا اس دن جو آپ لوگ رات کے وقت جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ بتائیے کیا ہوا تھا جی بہت ڈر لگا تھا رات کو جب ہم لوگ صبح بھاگے چھت پہ سب اینٹے تہہ کر رہے تھے ہندو لوگ سب چھت پہ اینٹے اور رات سب رکھ رہے تھے اور بہت ڈر لگ رہا تھا ساری رات نیند رہی پڑ رہی تھی تب ہم لوگ کہیں یہاں سے بچنے والے نہیں ہیں اسی لئے ہم لوگ یہاں مطلب وہاں سے آپ نے فون کیا ہوا ہاں استے دار ہے وہاں پہ لوگوں کو کچھ لوگوں کو نقصان نقصان پہنچایا تھا باجوبالا روم میں ہاں پہنچا تھا عورت کے مارت کے کیا ہوا تھا مارت ہاں پہنچ رہی تھی عورت سے بہت چلا رہی تھی ہمارت سے بہت چلا رہی تھی ہمارت سے کچھ گچھ گچھ پیٹھ رہا تھا اچھا تو یہ آپ لوگ جسٹ بغل میں تھا ہاں بغل میں بغل والا کمرہ میں اسی لئے ہم سب بچہ کے لئے کیا پہ بھاگی تو کیسے پہ بھاگ گئے بھاگ نہیں کیسے آپ کو جگہ مل گئی لوگ بھاگی کہ یہ سب جگہ دیا ہے کیسے پھونکا کے بلائے اپنے رشتے دار ہیں سب یہ آپ کے رشتے دار اسی لئے رشتے دار ہماری لوگ کے بہت پرسانی ہے کہ بچے لوگ بہت چلا رہے ہیں دیکھ کے تھوڑا مدد کر دو بولا کی چلے یا اسے بچے کے لئے کون لوگ تھے آپ کو کچھ نظر سبجھ جانا سمجھ میں آبے سب گجر لوگ تھے گجر سب ہم تھوڑنے چینے گہ رات کے کون ہے کون ہے مطلب ان کے ہاتھوں میں کیا تھا کیا بول رہے ہیں بندوق تھا تلوار تھا بہت چیز سب کے ہاتھ میں وہ ناراوارا لگا رہا تھا ہاں نارا لگا جائے سری رام جائے سری رام جائے سری رام یہ چلتے ہیں سب بچے تین راتوں سے جائے سری رام جائے سری رام یہ لب جس سون کر کے ہم لوگ کو بہت ڈر لگ رہا تھا آپ لوگ کچھ ایسا نہیں کیا تھا کہ ان لوگوں کو ایسا ہو جائے یا آپ نے ناراوارا تو نہیں لگا تھا ہم لوگ صرف بلیوں کے طرف سے ابھی فیلحال آپ لوگ کھانا پینے سب ٹھیک ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ابھی مل رہا آپ کوئی تکلیف ابھی فیلحال مطلب یہاں دوسری جگہ پہ ہیں بہت اچھا جب سنیا پا آئے تین دن وہ بہت اچھا تو یہ آپ کو کون کھلا رہے ہیں بھائی ہیں نام کیا ان کا نام اسلم اسلم تو یہ لوگ ہیں دیکھیں حالت ایسی ہے کہ وہاں سے لوگ بھاگ کے آگئے ہیں لیکن کاروبار چھوڑ کر آخر انسان کب تک یہاں پر بیٹھے رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ شانتی بحال ہو اور ان لوگوں کا کام پھر سے وسیحی و اپس اسی طرح سے دگر پر آ جائے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کچھ ہوتا ہے آئیے ہم اور بھی لوگوں سے ملواتے ہیں آپ ہی اسلم ہیں تو کیا کس طرح سے آپ کو پتا چلا کہ یہ لوگ پریشانی میں ہیں کیا ہوتا ہے یہ اسلم ہے یہ لوگ ہم لوگوں سے بھی جھوڑے ہوئے کام سے اور کچھ لوگ باہر کے بھی ہیں لیکن یہ سب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں تو مطلب محسوس ہوا کہ یہ لوگ ادھر تھو اس عدیقت میں ہیں تو ہمارے پاس جگہ تھا حوزی صاحب کا تو یہ لوگوں کو بولیں کہ آپ یہیں آ جائیے رہیے جب تک جیسا ہے محول جب تک گروڑ ہے آپ میرے یہاں آ کے رہیے کھانا پینا آپ ہی کی طرف سے چلے ہو رہا ہے سب مل جل کے کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں چلے اگر آپ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ تین لوگ کی مدد کیجئے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو پریشانی میں ہیں